سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ منوچ بنو آخرکار دلی کے مکہ منتری عربند کجریبال کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت مل گئی ہے یعنی کہ انترم زمانت مل گئی ہے دلی شراب گھوٹالے میں جیل میں بند مکہ منتری عربند کجریبال کو سپریم کورٹ سے ایک جون تک انترم زمانت ملی ہے اس دوران کجریبال جیل سے باہر رہ کر چناؤ پرچار کر سکیں گے لیکن عدالت میں اس کے لیے کچھ شرطیں بھی رکھی ہیں اس دوران کجریبال سی ایم دفتر اور سچبالے نہیں جا سکیں گے اوپراج جیبال کے انومتی کے بغیر وہ کسی بھی فائل پر اپنے ہستاکشر یعنی کہ سائن نہیں کر پائیں گے شراب نیتی گھوٹالے پر کوئی بھی ٹپنی وہ نہیں کر پائیں گے چاہے وہ ریلی ہو یا پھر روڈ شو ہو اس کے ساتھ شراب گھوٹالے سے سمبندت کسی بھی گبھا سے نہ تو وہ سمپرک کر پائیں گے اور نہ ہی وہ باتچیت کر پائیں گے یہ شرطیں سپریم کورٹ نے کجریبال کی رہائی پر رکھی ہیں زمانت پر رکھی ہیں انترم زمانت پر رکھی ہیں لیکن کجریبال کی رہائی سے سیاسی آفت کس کے لیے کیا انڈی گھٹ بندن کو کجریبال کی رہائی سے فائدہ مل پائے گا دیش کی جنتہ کجریبال کی زمانت پر کیا رائے دے رہی ہے انڈیا نیوز نے اس مددے پر ایک بڑا سروے کیا ہے جو ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے اور چرچہ بھی کریں گے لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایک خاص رپاونٹ کجریبال کو سپریم راہت ایک جن تک انترم بیل بدلے گا دلی کا کھے چنانوی گھماسان کے بیچ ایک بار پھے عام آدمی پارٹی کی ریلیوں میں دلی کے سی ایم کجریبال کی دہار سنائی دے گی کجریبال کس سے کہانیاں سناتے بی جے پی پر تنج کستے دکھیں گی شراب گھوٹالے میں جیل میں بند سی ایم کجریبال کون چاس دن بعد سپریم کورٹ سے بڑی رہت ملی ہے دیش کی سب سے بڑی عدالت نے کجریبال کو ایک جن تک انترم جمانت دی ہے اس دوران کجریبال بینا کسی روک ٹوک کے چنان پرچار کر سکیں گے بیس دن کے لیے انٹرم بیل دی جاری ہے دو جون تک اور کوئی کیمپیننگ کے اوپر کوئی رسٹرکشن نہیں ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں یا کیا نہیں کہہ سکتے ہیں اس پر کوئی رسٹرکشن انپوز نہیں کی گئی ہے جبکہ جب آرڈر بھی پرناؤس کیا جارہا تھا تب بھی ایڈی نے ریکویسٹ کیا کہ کوئی رسٹرکشن ڈالی جائے لیکن کوئی رسٹرکشن نہیں دی گئی ہے اور دو جون تک کی یہ مولت دی گئی ہے انٹرم بیل کی اروند کے زیوال کو انترم زمانت ملنے کے بعد آم آدمی پارٹی میں جشن کا محول ہے آم آدمی پارٹی نے اسے ستھی کی جیت بتایا اور کہا کہ اس فیصلے کا چناہ پر اثر ہوگا سمویدھان بچانی کی لڑائی جاری رہے گی لوگ سبحاج چناؤں میں پرچار سے کندر کی بھارتی جنتہ پارٹی کی موڈی سرکار نے بنچت کیا تھا آج سروچ نیالے نے اس دیش سے محبت کرنے والے سمویدھان سے محبت کرنے والے لوگتنتر سے محبت کرنے والے کے دلوں میں ایک امید کی قرن جگائی ہے ہم پوری دلی کے لوگوں کی طرف سے دیش کے سمبندھان تیمیوں کی طرف سے پوری پارٹی کی طرف سے سروچ نیالے کا دھنیواد کرنا چاہتے ہیں ارون کے جریوال جی آج شام کو تیہار سے باہر آئیں گے اور مجھے بھروسہ ہے کہ وہ دلی کے لوگوں کو اور دیش کے لوگوں کو ضرور سمویدھانی دیکھئے تھیم اس چنال کی ایک ہی ہے لوگتنطر کو بچانے کے لیے سمویدھان کو بچانے کے لیے اور مجھے لگتا ہے آج کا فیصلہ اوپر والے کا بھی ایک اشارہ ہے کہ شاید اب چیزیں بدل نہیں ہیں جو اس دیش کے لوگتنطر پر حملہ ہو رہا تھا جو سمویدھان پر حملہ ہو رہا تھا اس کو بدلنے کا سمیہ آئے دلی کے سیم کھیجریوال کو ملی انترین جمانت کا جہاں کانگریس نے سواگت کیا ہے وہیں بی جے پی نے آم آدمی پارٹی پر تنج گسا ہے مانوی سربوچ نیائلے دوارہ جو راحت آج شریعرون کھیجریوال کو ملی ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ چار جون کے پششات پردھان منتری موڈی جو کی تب تک بودھپور پردھان منتری ہو جائیں گے انہیں سمائے ملے گا کہ وہ ساورمتی آشرم میں بیٹھ کر اور تھوڑی آتمچنٹن کریں کہ اس طرح کی رازنیتی کو کرتے ہیں ہم ساتھ میں یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جھارکھنڈ کے پور مکھے منتری شریحیمن سورین کو بھی شیگھ رکی شیگھ نیائے ملے چناف پرچار کے لیے بیل ملی ہے جمانت ملی ہے اور ایک جون تک ملی ہے اس کے بعد کیا اور انترم زمانت ملنا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپراد مکت ہو گئے پیرول پر بھی اپرادی بہار آتے ہیں پھر اپنے اسطحان پر واپس جاتے ہیں اور دوہزار چودہ کا لوکساوہ چناف ہم نے دیکھا تب بھی کیجریوال بہار تھے پرچار کرنے سے چناف لڑو بھی رہے تھے دوہزار انیس میں بھی بہار تھے کسی ویکتی کے آنے نہیں آنے سے چناف پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ڈلی کی ساتوں سیٹے بھارتی انتہ پارٹی جیتنے جاری ہے جنتہ کے آشیرواز سے اور کارکارتاؤں کے دم پر سیاسی گھماسان کے بیچ ایک بات تو تیہ ہے کہ کیجریوال کو ملی انترم بیل سے آم آدوی پارٹی میں خوشی کا ماحول ہے کیجریوال ڈلی کے علاوہ ہریانہ اور پنجاب میں چناف پرچار کر سکیں گی بیوری پورت اندیا نیوز نیوز جیسے آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں آپ لوگوں سے ایک ہی نیویدہ دیں ہمیں سب کو ملکے دیش کو تانو شاہی کے بچانا ہے میں تن مکدن سے لڑا رہا ہوں سمدھرش کر رہا ہوں تانو شاہی کے خلاف لیکن ایک سو چانلیس کروڑ لوگوں کو تانا شاہی سے لڑنا پڑے گا آج آپ کے بیچ میں آگے وہ ہمیں سب کو ملکے دوزار چوبیس کا لوگ صبح چناؤ اربند کھیجریوال کی گرفتاری اور اس کے بعد پھر اربند کھیجریوال کی رہائی یعنی کہ انترم زمانت کئی سارے سوال جو اس سے رہائی کے یعنی کہ انترم زمانت پر اردگرد گھوم رہے ہیں ان سوالوں کو لے کر ہم جنتہ کے بیچ گئے کئی سارے سوال ہم نے جنتہ سے پوچھے لوگوں سے پوچھے اور اس پر لوگوں نے اپنی رائے بھی دی ان سوالوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا سوال نمبر ایک دوزار چوبیس کے چناؤ میں اربند کھیجریوال کی رہائی کا کیا اثر ہوگا یہ ہم نے لوگوں سے پوچھا انتیس پرتیشت توقو نے کہا کہ دلی میں اثر ہوگا دو پرتیشت توقو نے کہا کہ پنجاب اور ہریانہ میں بھی اثر ہوگا ایک کس پرتیشت توقو نے کہا کہ پورے دیش میں اثر ہوگا اور اڑتالیس پرتیشت توقو نے کہا کہ کوئی اثر نہیں ہوگا سروے کا دوسرا سوال کہ جریوال کی انترم زمانت سے عام آدمی پارٹی کے کاریکرتوں کا منوول بڑھے گا اڑتالیس پرتیشت توقو نے کہا کہ پھلکل منوول بڑھے گا اور ایک اتیس پرتیشت توقو نے کہا کہ منوول نہیں بڑھے گا ایک پرتی شرط ایسے لوگ جو اس دونوں وکلپ میں سے کسی بھی وکلپ کو چننا نہیں چاہتے ہیں اس پر چرچہ کر لیتے ہیں شکھا رائب بھارتی جنتہ پارٹی کی پربکتہ ہیں دھنیدر بھارت دعا جو کیام آدمی پارٹی کے نیتہ ہیں پربکتہ ہیں اور ہماشو ترپارٹی ورسٹ پترکار ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا دھنیدر بھارت دعا سے جو کیام آدمی پارٹی کے نیتہ اور پربکتہ ہیں بھارت دعا صاحب انترم زمانت مل گئی ہے رہائی بھی ہو گئی ہے بہت سارے رسٹکشن بھی لگائے گئے ہیں لیکن ان سب کے بیچ کارکرتاؤں پر اثر کیا ہوگا اور دو ازار چوبیس کا لوگ سبہ چناؤ اور دلی کی سیٹے کیا کہیں دیکھیں منوز جی نشت طور پر آج جو اربین کیجریبال جی کو انترم زمانت ہونریبل سپریم کورٹ نے دیئے یہ اپنے آپ میں اس بات کو درشاتا ہے کہ دیش کی جو سب سے بڑی کورٹ ہے وہ فیکس پہ بات کرتی ہے اور فیکس پہ ہی فیصلے دیتی ہے بیجے پی کی ایڈی نے پورا جو لگا ہے سپریم کورٹ میں کی طریقے سے بے نہ ہو پائے کل سپریم کورٹ میں ایفیڈیویٹ دیکھا ہے جب سپریم کورٹ نے ڈیسیزم ریزر کر لیا اس کے بعد ایفیڈیویٹ دینا یہ ایڈی کی حتاشہ تھی یہ ایڈی کی فرسٹیشن تھی اور ایڈی کو بیجے پی کی سرکار نے موڈی جی نے کہا ہوا تھا کہ کیجریبال جی کو کسی طریقے سے بیل نہ مل پائے کیجریبال جیل سے باہر نہ آ پائے یہ ایڈی کو ٹاسک دیو تھی لیکن ہم دیش واسیوں کی طرف سے ہم آدمی پارٹی کی طرف سے Honorable Justice کھرنا کا Honorable Justice دپانکر دتا کا دھنیواد کرنا چاہتے کہ انہوں نے سیکس پہ بات کری اور کیجریبال جی کو بیل ملنا اس بات کا سبوت ہے اس بات کا پرمان ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں کیونکہ اسی بینچ نے منی شسودیا جی کی بھی بیل سنی اسی بینچ نے سنجے سنگھ جی کی بھی بیل سنی اسی بینچ میں جو Justice دپانکر دتا اور Justice کھرنا ہے انہوں نے ایک بار بار CBA اور ED سے پوچھا کہ کیا آپ نے ایک روپے کی بھی کوئی منی ٹریل پکڑی وہ لے نہیں پکڑی کیا آپ کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس ہے کوئی وٹنس نہیں دو سال ہو گئے ایک ہزار سے زیادہ جگہ ریڈ ہو گئی لیکن ایک روپے کی بھی منی ٹریل آج تک CBA ED اسٹیبلش نہیں کر پائی ایک انڈیپینڈنٹ وٹنس نہیں ہے وٹنس کون ہے جو اس کیس میں خود ایک کیوزڈ ہے مغانتہ شرنیواز ریڈی شرز ریڈی سی ارون یہ سب لوگ ایک کیوزڈ ہیں سمیر مہندرو دینے شروڑا امیت روڑا یہ سب ایک کیوزڈ ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈال کے CBA ED نے کہا کہ ارون کیجریواز کا نام لو ارون کیجریواز کے نو بار شرز ریڈی کے بیان درج کرے CBA ED نے اس نے بول دیا کہ میں جانتا نہیں وہ کبھی نہیں ملا لیکن دستوں بیان جس میں اس نے کہا اور جب اس نے ساٹھ کروڑ پر شرز ریڈی نے بی جے پی کو دے دیئے تو بی جے پی نے اس سے بیان لکھوا لیا یہ تمام سارے سوال ہیں جسے آم آدمی پارٹی پہلے بھی اٹھاتی رہی ہے شکاہ جی لیکن ان سب کے باوجود بھی ED کے حلف نامے کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے انترم زمانت دے دیئے اور اربند کے جیبار باہر آ گئے ہیں کیا کہیں گیا جی دو باتیں کہنا چاہوں گی ایک تو یہ کہ انترم زمانت ہوئی ہے کوئی کیس سے بری نہیں ہوئے ہیں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بار بار میں بھی سن بھی رہی تھی کہ دیش میں تانہ شاہی ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کے نرنے کے بعد اچھی طرح سے بات اسٹیبلش ہوگی کہ دیش میں بھرڈتا لوگتانترا ہے اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک بیقتی جو بھشتہ جار کے آروپ میں لپت ہے جو منی لانڈری کی کیس میں جو ہے لپت ہے جو ٹیررسٹ فنڈنگ کی کیس میں ماملے میں اُلچے ہوئے ہیں ایسے بیقتی کو اگر کچھ دنوں کے لیے ویسے تو کنوکٹر کو پیرول ملتی ہے کچھ دنوں کے لیے لیکن یہ ایسا ایک معاملہ آیا ہے جس میں اُن کو پرچار کے لیے کچھ دنوں کی محلت دی گئی ہے یہ انٹرم بیل بھی نہیں کہہ سکتے اس کو اگر ہم ٹرولی لیگل ٹرم میں کریں یہ کچھ دنوں کے لیے اُن کو پرچار کے لیے ایک جون تک کے لیے محلت دی گئی ہے لیکن میں یہ مانتی ہوں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈلی کی جنتہ دیش کی جنتہ بہت اچھے سے اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جو ویقتی جیل میں ابھی تک تھا جن کو پرچار کے لیے کچھ دنوں کی محلت ملی ہے وہ ویقتی کرپ ہے کرپشن کے کیسز میں اندر ہیں چارجز سے بری نہیں ہوئے ہیں چارجز کوٹ میں پیشت بھی ہو گئے ہیں تو ایسے میں وہ جنتہ کے بیچ میں یہ کہ کر کے جاتے ہیں کہ بھئیہ میں کچھ دنوں پر لے آیا ہوں اور یہ پھر کہیں گے وہ کہ آج آپ وڑ دو میں ایک جن کے بعد پھر اندر جانے والا ہوں تو کس طرح سے وہ پرچار دنیندر جی پوچھ لی جا منوت جی میں ایک فیکٹ آپ کو بتا دوں اس پورے کیس کی ہیرنگ کے اندر جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس سنجیو کھرنا نے ایڈی کو بولا کہ آپ نے دو ہزار بائیس میں کیس ریسٹر کر آتا دو ہزار بائیس سے لے کے دو ہزار چوبیس دو سال لگ گئے انہیں صرف اس پات کا پتہ کرنے کے لئے کہ یہ ارون کیجری والا جی کی انوال میں تھی دو نقصان وہ کر دیں گ نقصان ہونے والا اس لئے ٹھیک لوگ سب چناؤ سے پہلے ارون کیجری وال کو بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی منی ٹیل کے جھوٹے گواہوں کی جھوٹی گواہی کے ادار پہ بیجی پی نے جیل بھیج دیا اور یہ اپنی اپنی ساٹھ کروڑ کیا جیل میں بند نیتاؤں کو چناؤ پرچار کے لیے زمانت ملنی چاہیے 38 پرتیش شرط نے کہا ہاں ملنی چاہیے 45 پرتیش شرط نے کہا نہیں ملنی چاہیے اور 16 پرتیش شرط نے کہا کہ کیس کے مطابق فیصلہ سپریم کورٹ لے سکتی اور ایک پرتیش تو یہ ہو گیا لیکن دوسرا پیلو یہ بھی ہے کہ ابھی کوٹ نے ان کو اپرادی بھی تو گھوششت نہیں کیا بلکل ابھی اپرادی گھوششت نہیں کیا اسی وجہ سے ان کو جمانت بھی ملی یہ بات بھی کہی گئی ہے اور اس کے علاوہ تمام دلیلیں دی گئی تھی لیکن جو بھاردوات جی کر رہے تھی مطلب کی جانبوش کی کیا گیا اور ایڈی نے جبردست طریقے سے اپنا پچ رکھا کہ جمانت نہ ہو پائے تو اس میں ایڈی گرد نہیں تھی کیونکہ جب کوئی بھی کسی اپراد میں پکا جاتا ہے تو پولیس بھی ٹھیک اسی طرح بھی انترم جوانت بہر آیا ہے اور اس کا اثر نسی تروپ سے آم آدمی کے لیے پڑے گا کیونکہ آم آدمی دلی میں پنجاب میں اور اس کے ساتھ اکتر پردیس پر حالان پردیس جنہ دار آم آدمی پارٹی کا نہیں ہے لیکن سنجے سنجے جس طرح آج ہی ان کی سبا ہوئی ہے تو آئیسی جگہوں پر جہاں کنیو رہے اور بڑی نیتر رہے وہاں عربی کجری وال کا استعمال کیا جا سکتا لیکن اس پر اتنا زیادہ جسر منانا اتنی زیادہ بیانباجی کرنا یہ کیونکہ ان کو یہ کہا گیا ہے آپ کے چناؤ پرچار میں کوئی پردبندس نہیں ہے آپ ستندر ہو کر جو بھارت کی لوگ ساندر پرمپر آپ ستندر ہو کے اپنا سم موزن کہیں بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح سے بات کہی جا رہی ہے اور اس طرح سے پردست کیا جا رہا ہے پی کروایا ایک جھوٹی سکرپٹ لکھی اور پردان منطری موڈی جی نے جھوٹی سکرپٹ کا کام یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ میں ہے یہ تو سپریم کورٹ تائے کرے گا کہ کیس جھوٹا تھا نہیں جھوٹا تھا گواہ سچے تھے یا نہیں تجی منو جی ہمارا سوال یہ ہے دو سال ہوگئے اور میرا نے جسٹس دیپانکر دھتا جسٹس کھرنا کا بھی سوال تھا کی دو سال میں ایڈی نے ایک روپے کی بھی ریکووری نہیں کری کوئی منی ٹرلی پکڑی کوئی انڈیپینڈنڈ ویٹنس نہیں ہے ویٹنس کو نے جو خود ہے کی ان پہ دباؤ ڈال کے ایجنس نے سرکر کی ہے بہت سارے معاملوں میں سپریم کورٹ ایڈی پر سخت ہوا ہے اور بہت سختی سے انہوں نے سوال بھی پوچھے تمام ساری چیزیں ہیں جو لگاتر دکھائی بھی دی رہی سروی کا ایک اور سوال دینا چاہیے اور دو پرتیشت دوگ ایسے تھے جو اس مسئلے پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے تھے شکہ جی ہمارے ساتھ محجود ہے شکہ جی آپ کی رہی دیکھ میں یہ سن رہی ہوں آم آزمی پارٹی کے پروکتہ جی سے کہ وہ بار بار فیکٹ تو یہاں پر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوٹ نے یہ بیل ملتی ان کو محلت ملی ہے انٹرم بیل کے مادم سے کہ وہ پرچار کر سکے وہ کوٹ کر لے تھا اس ادھار پر کہ وہ چھنے ہوئے وقتی ہیں ان کو پرچار کرنے کے لیے یہ محلت ملنی چاہیے لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے جو فیٹ زورائے جا رہے ہیں لیکن اربند کے جیوال کے باہر آنے سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے ڈلی کی ساتھ سیٹوں پر دیکھئے وہ اگر باہر رہتے بھی پہلے بھی کبھی ہوتے یہ تو انہوں نے خود کو بھرشت لوگ اتھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مکہ منطری نے بھرشت آچار کیا ہے منی لانڈرن کی ہے ٹیرریس کی فنڈنگ سے پرچار کیا گوہ میں پیسہ لگایا یہ سب باتیں جنتہ سمجھتی ہے اگر آج انہوں کو مولت ملی پرچار کی تو پرچار کرے ٹھیک ہے لیکن اس سے اثر کوئی نہیں ہونے والا ہاں دھرن جی بتائیے منوت جی پہلے میں صاف کر دوں کہ ہم نے پرمنٹ بیل مانگی نہیں تھی یہ جو سپریم کوٹ میں مانگی تھی شکھا جی سنو ہم سپریم کوٹ میں گئے ارون کی گیر قانون نے گرفتاری کو لے کے جو ان کی illegal arrestation ED نے کری ہم اس کو لے کے کوٹ میں گئے اور ساتھ میں ہم نے کوٹ میں انٹیریم بیل مانگی چناؤ کیمپین کے لیے کیونکہ اس کیس کے اندر میں نہیں کہہ رہا جسٹس خنہ نے منی شیس سو دی جی جب بے لیننگ کر رہے ایک سنکیت جائے گا منوے گیانک طور پر ہی سہی ایک سنکیت جائے گا آپ کی پوری آواز نہیں آپ ہے یہ پر پھر سے سوال دھونا تشید عام آدمی پارٹی کی جو انترم زمانت ملی ہے جو رہائی ہے اس کا اثر ڈلی کی سیٹوں پر ہوگا یا باقی راجیوں میں بھی دوہزار چوبیس میں جائے گا سنکیت بھلے ہی منوے گیانک ہی کیوں نہ ہو اس کا اثر ڈلی کی سیٹوں پر نشیط روپ سے ہوگا چونکہ ان کے ٹار کرتا ہوگا منوول بڑھ چکا ہے اس کے لئے پنجاب میں بھی ان کے پرچار میں تیجی آئے گی اس کے بیپریت اترپردیس پسیم منگال یہاں سب کوئی اثر نہیں ہونے والا اس کا تھوڑا بہت اثر جو ہوگا وہ دلی میں نشیط روپ سے ہوگا کیونکہ وہاں کے مکمتری ہے اس کے لئے پنجاب میں ہوگا ان کی سرکار ہے کسٹر پچار مل جائے گا کیونکہ دلی میں بھگواند مان جس طرح سے پچار کرنے کے لئے آ رہے اترپردیس پر بار بار تو آپ وہاں اربین کیجری بات سنبھال لیں گے دلی اس کے لئے پنجاب میں بھی ہو جائیں گے پنجاب میں بھی آئیں گے سنکیت صاحب ایک چھوٹی سی پرتکریہ دھریندر جی آپ کو دو تاریخ کو واپس جانا ہے اس سے پہلے مانا جائے کہ بہت ساری آپ پائل پر سائن نہیں کر سکتے ہیں آپ آپ گباہوں سے نہیں مل سکتے ہیں کچھ بھی ایسا نہ کریں جو کم سے کم سپریم کورٹ کو غلط لگے اس بات کا تو خیال رکھے گا آپ سبھائے کر سکتے ہیں کل آپ ہنمان مندر پر پہنچنے والے ہیں ایک پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں سنکیت کیا ہوں گے سب کے سامنے ہیں لیکن ان سب کے بیچ مان لیا جائے کہ آپ کی پارٹی کو فائدہ ہونے والا ہے دلی میں کتنی سی ٹیاری ہے منوز جی ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ سچ کی جیت ہوتی سچ کبھی نہیں آرتا اور نشید طور پر اروین سوال جی کے جیل سے آنے کے بعد باہر آنے کے بعد عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کا نہ صرف عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں کا حوصلہ بڑا ہے ہماری جوش بڑا ہے ہمارا حصہ بڑا ہے بلکہ پورا انڈیا ہے لائن اور ایک سو چالیس کروڑ لوگ جو بھارت کے سمیدھار میں وشواس رکھتے ہیں بھارت کے لوگ تنتر میں وشواس رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دیش سے تانہ شاہی اور انکاری سرکار رہتے ہیں نہیں لوگ تنتر میں بشواس تو شکھا جی کو بھی ہے ہے نا شکھا جی بہت بہت شکریہ کریں گے سبی کا بہت بہت شکریہ کریں گے سبی کا جو جو اس مسئلے پر ہمارے ساتھ جوڑے رہے اور اور عربند کے جیبال کی رہائی پر ہم نے جنتہ کے بیچ جا کر کئی سارے سوال بھی پوچھے لوگوں نے اس پر اپنی رائے بھی دی